پریاغراز سے بڑی خبار جہاں پر چھاپ اماری میں ایڈی کو ملے پچھتر لاکھ روپے عتیق احمد اور اس کے گرگوں کے ٹھکانوں پار یہ چھاپ اماری ہوئی تھی عتیق کے قریبیوں کے نام پار سو سے زیادہ سمپتیوں کے ثبوت بھی ملے ہیں عتیق کے بینامی سمپتی ہونے کا یہ شک ہے آج بھی کئی لاکھوں میں چھاپ اماری جاری رہ سکتی ہے پنکچھ ہاں ہمارے رووینگ ایڈیٹر اس وقت جڑے ہیں پوری جانکاری کے ساتھ پنکچھ کیا جانکاری ابھی تک کی جو برامت کی ہوئی ہے سمیت دیکھی کل دو ترقی کاروائی ہو رہی تھی جب عتیق اور اسرب کو پریاغراز لائے جا رہا تھا اسی وقت پریاغراز کے الگ الگ علاقوں میں عتیق سے جڑے ہوئے پندر لوگوں کے گھر چھاپے ماری ہوئی تھی اس میں اس کے رسدار بھی تھے اس کے وکیل جو حنیف صالت ہے جو جیل میں ہے اس کے یہاں اس کے علاوہ اس کے تین سارٹرڈ ایکاونٹن جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اس کے یہاں چھاپے ماری ہوئی تھی اور انسا میں بہت چوکانے والے دستاویج ملے ہیں اس میں یہ ہے کہ قریب دو سو بینک ایکاونٹ ملے ہیں اس میں ٹرانجیکشن کی بات ہے جیل کمپنی جو عتیق سے جڑا ہو سکتا ہے پچھتر لاکھ کی بات کی جاری ہے اسی کی جانچ آگے کی جائے گی اور ای ڈی کی کوئی سینئر ازکاری اگلے ایک دو دنوں میں آج بھی یہاں آ سکتے ہیں اس کی مانیسنگ کیلئے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا پانکہ جس پوری جانکاری کے لئے موسیقی موسیقی